اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کے ذرس میں آپ کے سامنے احساس کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرنا ہے کہ زندگی میں ہمیں اپنی نجات اور اپنی ذات کے تعلق سے کامیابی کی فکر اور اس کا احساس ہونا چاہیے ایک بہت پیارا سا واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دیکھیں یہ واقعہ ہوتا کب ہے جس دن مدینہ والوں کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دن بہت زیادہ ٹینشن والا تھا اور وہ دن ہے جنگِ بدر کا ایک بہت خوبصورت سواقعہ ہوا جس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے بلکہ کئی اسباق ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے صف درست کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے جو صف سے تھوڑا سا آگے تھے بلکل صف میں سیدھے نہیں تھے صف سے تھوڑا آگے تھے اور یہ صحابی ہیں سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید تاریخ کی کتاب میں صحابی کے نام سے ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن اسے ایک واقعہ کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ کتنا اہم واقعہ ہے اور کتنی بہترین بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ صفیں درست کرتے 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 جا رہے ہیں دیکھا کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا آگے ہے تو آپ نے اس چھڑی سے ان کے پیٹ میں ایسا چبھایا اور کہا استوی یا سواد سواد صف میں رہو لائن میں رہو لائن سے باہر مت نکلو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیاد سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی تکلیف دینے کا مقصد نہیں تھا بعض زفا ہوتا ہے کہ ہم لکڑی سے چھڑی سے یا کسی اور چیز سے کوئی کام کرتے ہیں کوئی جو ہے اچھا کام اس سے کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور آپ کی نیت بری نہیں ہوتی ہے ہماری نیت بری نہیں ہوتی آپ نے چھڑی ان کے پیٹ میں چبھایا اور کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ لائن میں رو اب صحابی کے ہاتھ موقع آ گیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوجعتنی اوجعتنی والذی بعثک بالحق والعدل کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور قسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بیجا مجھے تکلیف ہوئی ہے فعقیدنی مجھے بدلا چاہیے کس سے کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نے تکلیف دیئے مجھے بدلا چاہیے فعقیدنی مجھے بدلا چاہیے راوی کہتے فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطن آپ نے اپنے جسم کے اوپری حصے پر جو کپڑا قمیز کہہ لیجئے چادر کہہ لیجئے جو آپ نے ڈالا ہوا تھا آپ نے اپنے جسم سے وہ چادر ہٹا دی آپ کا پیٹ ظاہر ہو گیا اس لئے کہ اصول ہے کہ جیسی تکلیف آپ دیں گے وہیسی تکلیف آپ کو دی جائے گی اسلامی قانون یہی ہے قصاص یہی ہے بدلا یہی ہے آپ نے کان کٹا تو آپ کا کان کٹا جائے گا تو نبی نے پیٹ میں چھڑی چھب ہوئی تھی تو آپ نے اپنے پیٹ کو ظاہر کر دیا اور کپڑا ہٹا دیا راوی کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما استقید اے سواد آؤ بدلا لے لو لو میرا پیٹ تمہارے سامنے ظاہر ہے بدلا لے لو راوی آگے کہتے ہیں سواد رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑھے فَعْتَنَقَهُ اور نبی کو گلے لگا لیا نبی کو گلے لگا لیا اور گلے لگانے کے بعد فَقَبَّلَ بَطْنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چوم لیا بوسا دیا پھر آگے کہتے ہیں پھر چلے گئے اپنی لائن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو بدلا نہیں لیا انہوں نے چھڑی میرے پیٹ میں نہیں چھب ہوئی میں نے جو کام کیا تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا تاجب ہو آپ کو مَا عَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَات کہے سواد تمہیں یہ کام کرنی کی کیا ضرورت پڑ گئی تم نے یہ کام کیا کیوں میں نے تو پیٹ میں چھڑی چھب ہوئی تھی تم نے آ کر کے گلے لگا لیا پیٹ کا بوسا لے لیا تم نے ایسا کیوں کیا میں نے انسان پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول جنگ کا ماحول لڑائی ہونے والی ہے دشمن ہمارے سامنے ہے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا سواد رضی اللہ تعالیٰ نے فَآرَتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْأَحَدِ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِ جِلْدَكَ اتنا سنگین ماحول ہے لڑائی کا تو میں نے چاہا کہ ہو سکتا ہے اس جنگ میں میں مارا جاؤں قتل کر دیا جاؤں تو میں نے سوچا ہو سکتا یہ میری زندگی کا آخری موقع ہو لہٰذا میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے اس آخری موقع کو اپنے لئے مبارک بنانا چاہا کہ میری جلد میرا جسم آپ کے جسم سے چمٹ جائے اور اس کو ٹچ کر لے یعنی آپ کی زندگی کی آپ کے جسم کی آپ کی ذات کی برکات مجھے حاصل ہو جائے فَدْعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِخَيْرِ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خیر کی خیر و برکت کی دعا کی وقال اور ان سے کہا اس طبیعہ سوات ٹھیک ہے جاؤ اب صف میں دوبارہ سے کھڑے ہو جاؤ یہ مکمل واقعہ ہے اس واقعہ میں کیا بات ہے پہلی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت جیسا ماحول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ویسی تربیت کرتے تھے جنگ کا ماحول ہے صف ٹھیک ہونی چاہیے صفیں ٹھیک کر رہے تھے آپ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بھی نہیں ذرا سا سواد رضی اللہ عنہ صف سے آگے تھے ذرا سا لیکن آپ نے اس کو نوٹس کیا آپ نے اس کو نوٹ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ صف میں کھڑے یہ باریک بھی نہیں ہے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو چھوٹی بڑی ہر بات پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے کان بھر دے اس کے بعد آپ اسی پر ایکشن لیں یا اسی چیز کو نوٹس کریں چاہے اسکول میں چاہے گھر میں چاہے مسجد میں چاہے مدرسے میں ادارے میں کہیں بھی آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کی نگاہ باریکی والی ہونی چاہیے اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے تیسری بات سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت اور جرد دیکھئے نبی بظاہر کوئی غلطی نہیں تھی وہ بظاہر کوئی غلطی نہیں تھی لیکن موقع ہاتھ لگا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے خاص طور سے نیکی کے کام میں یہاں سے آپ کے لئے کسی نے اعلان کیا کہ بھئی مسجد میں فنڈ کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس دن پیسہ ہو اس کے بعد زندگی آپ سے وفا نہ کرے آپ دے دیچی پیسہ ہو صحابہ ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھ دیتے اعلان ہوتا تھا کہ فلا جگہ فنڈ کی ضرورت ہے صحابہ گھر کا مال لے کر کے آ جا دیتے آج حضرت عمر رضی اللہ انہوں آپ جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع سے کہا میرے پاس آج کے دن میرے پاس مال تھا بہت تھا اور میں نے سوچا ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے اس لئے گھر کا آدھا مال لے کر کے میں آگیا لیکن بعد میں پتا چلا ابو بکر گھر کا پورا مال لے کر کے آئے یہ جو ہے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب بھی جنت خریدنے کا کوئی اچھی چیز آسل کرنے کا یا آگے بڑھنے کا خیر کے کاموں میں اگلی صف میں رہنے کا نمبر ایک پر رہنے کا موقع آئے ہمیں ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے صحابی کے ہاتھ ایک موقع لگا کہ نبی کے جسم سے اپنے جسم کو چمٹا دیا جائے نبی کے ذات کی برکتیں حاصل ہو جائے اس چھوٹے سے موقع کو اپنے لئے بہت بڑا موقع بنا لیا یہ حضرت سواد من غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت اور ان کا ارادہ اچھا سب سے بڑی بات جو اس واقعے میں آپ کو پیغام دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساس دیکھیں آپ احساس بدلے کا ہم کبھی کبھار کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے دیتے کوئی چھوٹا سا جملہ بول کر کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف دی کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہم نے کر دیا کسی کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی ہمیں احساس نہیں ہوتا احساس ہونا چاہیے اس لئے کہ زندگی میں اگر معافی تلافی بدلہ قصاص یہ سارا معاملہ حال ہو گیا وہاں نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر یہاں نہیں دیا ہے تو وہاں ضرور دینا پڑے گا آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے آپ سے بدلے کا مطالبہ کہ آپ نے اف تک نہیں کہا یہ تک نہیں کہا کہ سواد میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے میں تو لیڈر ہوں کمانڈر ہوں سپیسالیار ہوں صفحہ درست کر رہا تھا تم آگے تھے میں نے پیچھے کر دیا اس میں غلطی کیا ہے لیکن صحابی کو لگا کی غلطی ہے صحابی کو لگا کی یہ اچھا نہیں ہے بظاہر ان کی نیت بری نہیں تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قصاص ماغا بدلہ ماغا تو فوراں آپ نے اپنی چادر اپنی قمیس ہٹا دی اور کہا آؤ بدلہ لے لو میرا پیٹ حاضر ہے جیسی تکلیف میں نے تمہیں دیئے تم بھی آ کر کے مجھے تکلیف دے دو یہ احساس ہماری زندگی میں ہونا چاہیے یہی اس واقعے سے یہ بڑا پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کسی کو تکلیف دی ہے معافی ماغ لے کلافی کروا لیں بدلے دے دیں لوگ کتنے قرضے لے کر کے بیٹے ہوئے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کیاں دینا پڑے گا احساس کیجئے اس کا کسی کا حصہ آپ نے مارا ہوا ہے اپنی بہنوں کا وہ حصہ دے دیجئے گھر میں بھائی کا حصہ ہو سکتا آپ نے مارا ہوا آپ منضبوط ہیں وہ حصہ دے دیجئے آپ اگر پڑھانے والے ہیں ٹیچر ہیں آپ نے کسی بچے کو ہم طاقتور ہیں مضبوط ہیں تندرست ہیں صحت ہیں بڑے ہیں عہدے والے ہیں تو کمزوروں کے ساتھ ہم ناروہ سلوک کر جاتے ہیں غلط سلوک کر جاتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ دنیا میں آپ طاقتور ہیں صحت مند ہیں بڑے ہیں ہو سکتا ہے آپ فائدہ اٹھا لیں آگے بڑھ جائے کسی کو تکلیف دے دیں اور ہو سکتا ہے وہ کمزور آپ سے بدلہ نہ لے پائے لیکن اللہ کے ہاں آپ کو اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا اس کا احساس ہماری زندگی میں اگر ہو جائے تو بہت سی غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور بہت سے غناہوں سے اسی دنیا میں ہم اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اندر اس حوالے سے احساس پیدا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن